موسیقی 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 سپریم کورٹ سے کہ آپ اقدامات کریں کہ اس پراسس میں ہم شامل ہو جائیں اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس پراسس سے نکالتے ہیں تو آپ پاکستان اور جمہوریت کا بہت سخت نقصان کر رہے ہیں آٹھ فروری کو شیر جب پاکستان کے تلوارز میں گون جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوجوانوں کے روزگار کی نوید لے کر سورج در ہوگا سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے یہ بڑا سیریس چیلنج ہے پوشش ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی ویو ہے ٹیررزم کی اس کو ہم ریسوانڈ کر سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں الیکشن کمیشن اور پاکستان اعلان کیے ہوئے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور میرے خیال میں کمپین شروع ہو گئی ہے میں تو آر تاریخ ووٹ ڈالنے کے تیاری مکمل ہے میری بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہن کی آل پر اب الیکشنز میں زیادہ عرصہ نہیں رہا تیسرا فیز شروع ہو چکا ہے کل سے اپیلوں پہ گفتو شروع ہوگی اس کے بارے میں کچھ فیصلے ہوں گے کچھ پروگرامز اس پہ کیا جائیں گے لیکن جو دوسرا مرحلہ تھا کہ کاغذات نامزدگی میں سے کون سا شخص قابل قبول ہے کون سا شخص قبول نہیں ہے وہ فیرس سے الیکشن کمیشن نے جاری کی اس فیرس کے مطابق سات ہزار چار سو تیہتر امیدوار تھے قومی اسمبلی کے لیے اور ان میں سے ایک ہزار چوبیس امیدواروں کے کاغذات مشرد کر دیئے گئے یہ بہت بڑی تعداد ہے اس لحاظ سے پھر سبائی اسمبلیوں کی طرف آئیں تو اٹھارہ ہزار چار سو اٹھتر امیدواروں کے کاغذات جمع ہوئے تھے جن میں سے دو ہزار دو سو سولہ کاغذات جو مشرد ہو گئے اور جو مشرد ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی پارٹی کے ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی نوٹیبل شخص جس کی شخصیت کو لوگ جانتے ہیں جس کا نام لوگ جانتے ہیں جس کی شکل سے لوگ واقف ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا اور جو فیرستیں میرے پاس ہیں اس میں سے سارے لوگوں کے نام تو نہیں اپڑ سکتا لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا پورا خاندان الیکشن سے باہر ہو گیا خود بھی ان کے سابزادے بھی ان کی سابزادی بھی امین خان نیازی صاحب جو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے قریبی ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں ان کے کاغذات مشرد کر دیئے گئے میاں محمود الرشیز ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب ہیں زرتاج گل صاحب ہیں شعب شاہین صاحب ہیں خورم شیر زمان صاحب ہیں نائم پچوتا صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سکرینوں پر نظر آتے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکاون ایسے لیڈر ہیں ففٹی ون ایسے لیڈرز ہیں جن کی اجازاتیں ضبط کرنے کا حکم جاری ہو گیا اور ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ انہوں نے گجرہ والا میں کنٹونمیٹ پر حملہ کیا تھا نو مائی کو اور ان میں مراد سعید بھی شامل ہیں پھر علی امین گنڈاپور صاحب شامل ہیں پھر ظلفی بخاری صاحب شامل ہیں ایک لمبی لسٹ ہے اکاون لیڈرز کی بھی جو ظاہر ہے اس ذات میں بھی آگے ہیں اور اب جب ان کی جیدادیں ضبط ہو جائیں گی پھر وہ نعلام ہو جائیں گی تو ظاہر ہے الیکشنز تو یہ نہیں لڑ سکیں گے تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکسان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے اور اگر اس کی ساری لیڈرشپ غائب کرتی جائے اور وہ الیکشن نہیں لڑ پاتی تو پھر اس الیکشن کو الیکشن کیسے کہا جائے گی یہ سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور ساتھ ساتھ جو پاکسان تحریک انصاف کے چیرمن ہیں تازہ ترین چیرمن ہیں گھوڑ خان صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلے کا نشان ہمیں واپس نہیں بھی ملتا اور کوئی اور نشان دے دیا جاتا ہے تب بھی ہم الیکشن لڑیں گے اور بائی کارڈ نہیں کریں گے اب اس کا کیا مقصد ہے کیا پاکسان تحریک انصاف ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے کہ وہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو کسی اور نشان کو قابل قبول کر لیں یا قبول کر لیں ان کو تو یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں ڈسز کریں گے اور پھر کل سے کچھ نئے کیسے شروع ہو رہے ہیں اور وہ جو فیصلے ہوں گے وہ الیکشن پر کتنا اثر انداز ہوں گے یہ بھی ہمارا آج کے شوہ کا موضوع ہوگا ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہبا فواد صاحبہ یہ فواد شوہ صاحب کی اہلیہ ہیں اور انہوں نے ازاد امیدوار کے حیثیت سے پیپرز جمع کروایا تھے لیکن ان کے پیپرز بھی مشرد ہوگئے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے کاغذات قبول نہیں کیے گئے نائم ایدر پچھوتا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انہوں نے تین حلقوں سے پیپرز جمع کروایا تھے اور تینوں حلقوں سے ان کے پیپرز مشرد کر دیا گیا یہ بھی ایک مثال ہے اور آمر علیہ السلام صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بس ہے وہ سب سے پہلے آپ کی طرف آنگا یہ فرمائیے کہ آپ نے کس پارٹی سے کاغذات جمع کروایا بسم اللہ حکم درہیم میں نے ازاد حیثیت سے اپنے پیپر جو ہے وہ پی پی ٹوینی سکس سے اور این اے سکسٹی ون سے سبمیٹ کر آئے تھے اور یہ فواش وی صاحب کا حلقہ ہیں دو جی یہ دونوں فواش وی صاحب کا حلقہ ہیں وہاں سے کر آئے تھے میں نے جمع اور جب نومنیشنز پیپر کی ڈیٹ تھی تو ہم نے ایکارڈنگ ٹو جو بھی ان کی ٹو دو لس تھی جو بھی پیپرز آپ کو سبمیٹ کرانے تھے اس کے ایکارڈنگ لی ساری چیزیں میں نے سبمیٹ کر آئیں اور اس وقت بھی جب اے ڈی سی آر اور اے سی صاحب نے اس کو جب چیک کیا ساری فائل کو he took good 20 minutes to check my entire file تو it was all correct and it was submitted on time پھر اتراز آیا اس پر نہیں نہیں اس کے بعد پھر آپ کی جانچ پڑتا لائی میری پہلے پی پی ٹوینی سکس کی تھی تو کیونکہ it's an election act کہ آپ کو فیصلہ اسی وقت دینا ہے جب آپ کے دونوں پروپوزر اور سیکنڈر آپ کے سامنے ہوں ان کے اور جب میں پیش ہوئی تو اس کے پر بھی پہلے ہوا کہ ہم نے آپ کی ڈیٹ چینج کر دی ہے یہ میں آپ کو پی پی ٹوینی سکس کا بتا رہی ہوں تو جی میں نے کہا جی ڈیٹ تو election commission کے پیپر کے اوپر آپ نے مجھے دی بھی ہے اس پر law you can't change my door جی آر او نے کہا جو پی پی چھبیس کے تھے پہلے لیکن he was kind enough انہوں نے میرے پہ فیصلہ دیا اور آپ کے پیپر جو صبح ہی ساملی سے ایکسپٹ ہو گئے جی وہ ایکسپٹ ہو گئے اور انہوں نے لکھا جی everything is cleared and satisfied وہ پیپر مجھے دے دیا جب میری این اے کی باری آئی تو ہم ادر گئے ہیں محمد حسن صاحب ہمارے ای ڈی سی آر ہیں جب میرے سیکنڈر پروپوزر بھی ساتھ تھے اور اس کے بعد جب میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ بتا رہے آگے ہیں کہتا جی objection ریز ہو گیا آپ کے پیپر کے پر کہتا جی objection ہی آیا ہے کہ کوئی مسٹر افضل خان ہے انہوں نے آپ کے پیپر کے وہ اپڈیکشن ریز کیا ہے کہ آپ کی پر لوبیل سوسائٹی میں ایک کنال کا پلٹ آپ اون کرتی ہیں اور جس کی انسٹرولمنٹ فولی پیڈ ہے جو دینہ میں ہے اور یہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے اس میں یہ پلٹ آپ کا ہے مجھے میرے فرشتوں کو وہ نہیں پتا آپ کا ہے یا نہیں میں پندرہ سال سے یہ نہو کسی اور نے لے کے آپ کے نام رکھاؤ نہیں لیکن ایک پروسس ہے دیکھیں جتنے بھی ہمارے ایف بی آر کا ہے اس کا ایک پروسیجر ہے کہ سب سے پہلے اس سوسائٹی کو این او سی نہیں ملی یہ جو سوسائٹی ہے اس کی این او سی نہیں ہے تو کوئی پلٹ جب تک آپ کو این او سی نہیں ملتا یعنی آپ نے کوئی پلٹ نہیں پریدا میں نے کوئی پلٹ ہی لیا اور اگر لیا بھی ہے تو اس کا بوکنگ فارم مجھے دکھائیں وہاں پر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں آپ کی پچرز ہوتی ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور بے نامی آپ کے نام پر ہو جائیں سکسٹی ایٹ لاکھ کا واقع مبارک کو پلٹ نکلا ہے آپ نہیں جی مجھے ایسے پلٹ بلکل نہیں چاہیے اللہم دلالہ میں پیسے میں اس ملک کی ای ٹھنگ ان لوگوں میں آتی ہوں جو ٹیکس پے کرتی ہیں اور اگر کوئی ابجیکشن ریز ہوتی تو میری فواد صاحب کے ساتھ کتنے سالوں سے ٹیکس ریٹرنز جاری ہیں تو اٹھ مائٹ بھی ریز دے ہو اب آپ چیلنج کریں گے اس کو چیلنج ہم بلکل کریں گے جی اور یہ جانتی ہیں یہ جنہوں نے آپ کے خلاف میں نے ان کو دیکھا ہی کبھی نہیں ان کا تو آئی ڈی کارٹ بھی اوورسیز کا آ رہا ہے یہ ملک سے باہر ہے ملک کا آئی ڈی کارٹ آ رہا ہے لکھا وہ یوکے میں ٹیک ہے لیکن میں نے ان کو یہی کارٹ جو ہمارے ای ڈی سی آر تھے کہ جی آپ ان کو بلائیے ٹیک ہے میں نے ان کو اپلیکیشن دی میں نے کہا جی اس کو ہیئر انڈین ابھی ڈیسائیٹ کریں آپ اور آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ کی کوئیری ہے کیا کوئی ثبوت تو مجھے دکھائیں کہ میں نے کوئی سائن کیا کوئی اٹھے لگائیں کوئی دستقات کیا مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا اس کا رول آف رہا ہے سنتے ہیں جی سنتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں اب آپ اپیل میں جا رہی ہیں اپیل میں میں دیفنیٹلی جا رہی ہیں اور اگر فرض کریں وہاں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اپنا پلارٹ ضرور لیجئے میرا مشویہ آپ کو اچھا نہیں صاحب یہ فرمائی ہے صاحب آپ کی کیا کہانی صاحب تین جگہوں پہ آپ کے کاغذات تھے کیوں مسرد ہو گئے بہت شکریہ صاحب بس مین جو ریزن ہے وہی ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت سے پیپل جمع کروایا تھے تو اس ویہے سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں یہاں پر ایک حلقے میں مریم نواز صاحب آت کروایا تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں بھائی بس عزاد بھی وہ آئی پی پی میں یقینی اور نہیں نہ گئے تو انہیں پتا ہے کہ یہ آزاد جو ہیں انہیں پترناک ہیں تو لہٰذا انہوں نے اس لیے ان کے ریجیکٹ کی ہیں میرے پی پی ایسی سے جو ہیں پیپر جمع میں نے کروایا تھے جہاں پر مریم نواز صاحب نے بھی ابلیکیشن دی ہے اور اسی طرح سے انہیں بیاسی اور پی پی اکتر سے آچھا ہوا یہ ہے کہ 27 اور 28 کے لیے میری ڈیٹ تھی میں 27 کو بھی گیا ایڈی سی آر کے پاس اور 28 کو میرے جو اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں آروا ہیں ان دونوں کے پاس گیا پی پی ایسی میں اور پی پی اکتر میں اچھا دونوں جگہوں کے اوپر پہلے میں ایڈی سی آر کی بات کروں تو مجھے کہا گا کہ آپ کے کاغذات مکمل ہیں تیس تاریخ کو لسٹ لگا دی جائے گی میں نے کہا جو ٹھیک ہے اور وہ بھی مکمل ہوتے ہوتے مجھے جو چیک لسٹ ایک الیکشن کمیشن نے دی تھی وہ ایک چیک لسٹ تھی کہ یہ جو ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں لیکن وہ چیک لسٹ سے ہٹ کے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اس ڈپارٹمنٹ سے پی ٹی سی ال سے اس کے بعد جو آپ سالانہ جو ہے وکیل کی ایک ٹیکس ہے وہ دیں دو کناب سے اوپر کئی رہائے شاہدی وہ آپ کا ٹیکس ہے وہ دیں تو وہ سارے ٹیکس لیتے رہے اور وہ سارا جو ہے انہوں نے کہا گیا اس سے وہ لا کر دے دی اسی طرح سے ایسی کے پاس جب جو آ رہا ہے ٹیک ہے اس کے پاس بھی ہم گئے تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈاکومنٹس لے کر آئیں میں نے تمام ڈاکومنٹس دے دیئے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ لسٹ چیک کر لیے جب فیصلہ ہے آپ فیصلے کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں نوٹس بھیجا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک گاڑی ہے اس کی آپ نے اس جو کمینیشن پیپر ہے اس کے اندر تفصیل نہیں کی تو میں نے کہا آج جی میری تو وہ سیل ہو گئی ہے اور جو یہ پی پی ایسی کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے وہاں بجا کر تفصیلات ساری دیں تو مجھے کہا کہ وہ آپ سے میں نے کہا جی میری تو وہ سیل ہو گئی تو میں نے کیوں ریٹرنز کے اندر لکھنی دیں لیکن جب فیصلہ ہے تو اس کے اندر انہیں نے کہا آج ہی کہ ان کو بلایا ہے یہ آئے نہیں ہیں یہ تفصیلات نہیں دے سکے تو لہذا ان کے پیپر ایجیکس کی جاتا ہے اب ایک آپ کے پاس چیز ہے ہی نہیں موقع کے اوپر آپ اس کو ایسیٹ کے اندر کیوں لکھیں گے آٹھ نو سار پہلے پچیس ہزار تیس ہزار چاریس ہزار کا موٹر سیکل میں نے بیش دیا ہے وہ آج کے ایسیٹ میں میں کیوں لکھوں گا اور میرے ایف بی آر کے اندر جو میرے ایسیٹس ڈیکلیئر ہیں سارانہ تینوں سالوں میں جو تھے اس کے مطابق ہی میں نے قوم فیل کی گئے لیکن یہ اتراز جو ہے نا لگایا گیا میرے اوپر اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے ہوئی دوار ہیں بکلا کی میں بات کروں باقی تو چلیں نو وہی والے سارے ہو گئے نا ان کے اوپر یہ ہے کسی کی آپ نے چنگی غلط پھیلی ہے کسی کی اوپر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا سٹائر سے آ کر بولے اس طرف کی اتراز ہیں باتی جنمن لیگل اتراز کوئی نہیں تھا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بابر آوان صاحب بھی آپ کی پارٹی میں ہیں اور بڑے پرانے ہیں اور تین چار پارٹی سے ہو کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے پیپرز تو قبول کر لئے گئے شفقد نحمود صاحب کے پیپرز جو ہیں وہ قبول ہو گئے تو آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں خوصہ صاحب ہیں نئے آئے ہیں اور دیکھیں ان کے کاغذات بھی قبول ہو گئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک وہ الیکشن لڑیں گے تو میرا خیال شاید کوئی نامینیشنز میں کوئی پیپرز فیل کرتے ہو آپ سے گلتی ہوگی ہوگی آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے مدد لیں شفقد محمود صاحب سے مشوہ کریں بابر آوان صاحب سے مشوہ کریں لطیف خوصہ صاحب سے مشوہ کریں جن کے پیپرز قبول ہوئے ہیں دیکھیں بات ایسی نہیں ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جن کے پیپر قبول کیے ہیں وہ انہوں نے شاید اس لیے کہ کوئی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آنکھوں میں دھول جونگنے والی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سے مکمل کر لی جائیں تاکہ یہ ہی نہ آئے کہ یہ سو فیصد ریجیکٹ کر دی گئے ہیں اگر نوے فیصد ریجیکٹ کیے گئے ہیں یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ پیپرز ان کے بھی ایسے ہی تھے جیسے آپ کے ہیں اور ان کو جان پوچھ کے قبول کر لیے جائیں اور چوئی صاحب میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اگر یہاں پر بات کروں نا اہن نے پی پی قطر کی تو جو وہاں پر دوسری امیدوار تھے پی ایم ایل ایم کی پیپرز پارٹی کے ان کے دستاویزات دیکھے جائیں ڈاکومنٹ دیکھے جائیں تو کوئی ایسی چیٹوں نے ہر جگہ کی ان کا کوئی تاہیت کنندہ تجویز کنندہ گواہ نہیں ہو صرف پاکستان تحریک انصاف کے تجویز کنندہ تجویز کنندہ گواہ ہوں گے آپ کا سر پوائنٹ آگیا عمل علیہ السلام صاحب آپ کے سامنے ساری صورتی لوگ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جرم بڑے بڑی سزائیں اس کے باوجود پیپرز سارے ایکسیپٹڈ اور پاکستان تحریک انصاف کا کسی کا موٹر سائکل نکلا ہے ان کے نام سے ایک پلات نکلا ہے جو ان کا ہے ہی نہیں تو اس نام مجھلت کیا جا رہے ہیں بلکل گلے بھی بجائے ہیں شکوے بھی بجائے ہیں لیکن نام کس کا لیتے ہیں جس نے کیا ہے اس کا نام نہیں لیتے الیکشن کمیشن کا اچھا آپ بھی اسے الیکشن کمیشن کہتے ہیں اچھا الیکشن کمیشن اور اس میں مت جائیں یہ ایک سٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے فواد چودری صاحب نے سیاست سے تائب ہوئے پھر اس میں بیٹھے جا کے آئی پی پی میں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میرا کام نہیں بنتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں سدا ہو رہی ہے نائم پنجوتہ صاحب آئے ہی اس وقت جب یہ مین لیڈرشپ چلی گئی تھی تو انہوں نے اپنا جرم گنایا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں چکے تو جرم ہے یہی تو آپ اور ہم آپ نے مشکوک کر دیا بابا روان کو بھی اور بڑے ہی اچھے انداز سے شفقت محمود کو بھی اب ان سے جانے سرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے فارم کیسے پی کرنے کے آپ نے پیٹ لائک اندر ان سب کو مشکوک کر دیا کہ یہ کہیں دوسری طرف ملے ہوئے ہیں یا کیا ہیں مطلب سیزن لوگ ہیں یہ بھی وقیل ہیں ان کو پتا ہے فارم کس نہ پور کرنے ہیں اور اگر دس سال پہلے موٹر سیکل بیچا ہے اس کی رسید آپ کے پاس دیکھیں پروید رشید جب پیسے جمع کرانے پہنچ رہے تھے تو بینک کر رہا تھا میں نہیں لیتا بینک بھی اور وہاں پہ جیسے رسید بنانی تھی وہ بھی گائے کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بینک بھی نہ لے کمٹولر بھی نہ لے اور آپ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ آپ کو نہ اہل کرنا ہے آپ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ آپ کو شیر کا نشان نہیں دینا تو ساکیب نصار صاحب تین رکنی بینچ میں گیارہ رکنی بینچ کا فیصلہ تبدیل کر دیں اور اس میں شیر ختم کر دیں اور نہ اہل کر دیں صدارت سے نواز شریف کو وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے تو آج آپ آرٹیکل سترہ دو یہ بالکل موجود ہے کہ جب تک ملک دشمن نہ ہو میں بڑی اس سے کہوں کہ فواد چودری صاحب نے انفرمیشن منسٹر کے طور پر کہا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ انڈین فنڈیڈ پارٹی ہے ظاہرہ انہیں انفرمیشن دی گئی اور جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے ڈس انفرمیشن دی آج آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ تو بالکل پارٹی ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پر غصے میں ہو گئے پوچھنے لگے کہ اس نے کہاں سے کیا داریا ان کی والتی کا ان کو نہیں ملنی سے وہ سب کے لیے یہ خاتون ازاد ایسی اے سلیکشن لڈنا چاہتی یہ آپ کو یہ ازاد ہیں لیکن اہلیا کس کی ہے فواد چودری میرا آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا ہے میرے اپنے فنگر پرنٹس ہیں میں آپ پہ سو اتراز نہیں کرنا میں نے تو یہ بات دی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی جاوید صاحب کہ یہاں پہ دیکھیں اختلافات گھروں میں بھی ہوتے ہیں میاں بی بی کے بھی ہوتے ہیں میں بائیوں کے بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں ہمارا نہیں میں ایک اگزامپل دے رہی ہوں اس کو بریکنگ نہ بنا دی دی میں کسی کا حوالہ نہیں دے رہی فیصل صاحب کے سارے تین کے تین منظور ہو گئے اب آپ ہی ان کو کانٹوورشل کر رہے ہیں کانٹوورشل نہیں کر رہا انہوں نے تین فارم جمع کروایا ہے تین کے تین قبول ہو گئے اس کا مطلب یہ ایک انفار مجھے جانمج کے نام نہیں لیا ان کے ساتھ مجھے لیٹرلی گے بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کن حلقوں میں اپلائے کیا تھا میں آج آپ کو سچی بات بتاؤں مجھے یہ آپ سے پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے یہاں یہاں پہ اپلائے کیا جہاں پہ لسٹ آئی ہے وہاں پہ اپلائے کیا تو دیکھیں میرے اور میرے تو مجھے تو تاجب صرف میں اپنی بات کر سکتی ہوں کہ میرے پہ تو اپجیکشن ریز ہوا ہے ٹھیک ہے میرا اختلاف آوچوئی صاحب کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ ان کی سزا بھی بکت رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے یہ سائی چیز ہے لیکن میری تو کوئی بھی سیاسی کریئر کا آغاز ایس اچ نہیں ہوا یہ میرا پہلا ہی سٹیپٹا تو مجھے اپجیکشنز لگا کے روٹیا ہے مجھے بریک لینے دے ویسے سوال آپ کے پاس بھی چھوڑ کر جانا ہے اور رانہ صاحب کے پاس بھی چھوڑ کر جانا ہے کہ فیصل چودی صاحب جو ہیں کہیں انہوں نے پارٹی دوری بدل لی جس وجہ سے کہ تین کے تین کاغذات ان کے قبول ہوئے چھوڑ سی بریک و بریک کے بعد دوارہ دلو پرگامہ دوبارہ خوش آمدی رانہ صاحب آپ سے سوال ہے یہ دیکھیں فیصل چودی صاحب تین جگہوں پر انہوں نے اپلائی کیا اور ان کا زیادہ قریبی ریشتہ ہے وہ بھائی ہیں فواہ چودی صاحب کے اگر بھائی ہونا بیوی ہونا بیٹا ہونا والد ہونا یہ جرم ہوتا تو ان کے پیپرز بھی مسرد ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ بھی بلکہ اچھے سینئر پریکٹیسنگ لائر ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا چیزیں کس طرح ٹھیک کرنی ہیں میں تو اس کو یہی کہوں گا یعنی فارم ٹھیک فل کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا جیسے شفکت نے جیسے بابا روان صاحب نے جو تھا آپ نے پرانی گاڑی بیچی تھی تو بے شک بیچ دی تھی اس کا حوالہ چاہیے تھا میں آپ کو بتاؤں وہ ایک دفعہ جب نائنٹیز میں الیکشن ہو رہے تھے تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈوس ہوا تھا کہ بل لے کیا ہو جب آپ کسی کو پسانا ہوتا ہے ہمارے وہ بکر سے ہیں نوانی برادران ان کو پچھلی دفعہ الیکشنوں سے اس لیے نائل کیا گیا کہ ان کے چچا کی وہ کوٹھی جس میں وہ لاہور میں رہتے تھے اس کے بل پہنی ہوئے سپریم گوڈ نے بھی ان کو نائل کر دیا تھا یہ آپ چھوٹ چھوٹی چیزیں شیخ رشید صاحب دیکھا نا شیخ رشید صاحب محطرمہ بھی کلیر ہو سکتی ہے وہ بھی کلیر ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم گوڈ نے بھی ان نوانی برادران کہ وہ ایک ریسٹ ہوس میں کہہ رہے میں کبھی رہا ہی نہیں اس ریسٹ ہوس کا بل ٹھوک دی اب وہ تو پتہ چلے گا کہ اس ریسٹ ہوس میں اب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی مہمان پتہ چلے گا کیونکہ اب ساروں کو چیک رکھنا چاہیے یہ والی بات کہ کب میں نے کس کے لیے مہمان ٹھرائے تھے کیونکہ ابھی بہت سارے مہمان آ سکتے ہیں اس اوپتہ کیا جی دیکھیں جب آپ نے کہا کہ ایک آون لیڈروں کی جدادیں ضبط ہو رہی ہیں اس حاکڈہر کے بھی جداد ضبط کر دی تھی نیلام بھی کر دی تھی ان کے بلکہ سب چیزیں نواز شریف کی بھی جداد نیلام پہ ہو گی تھی ان کے لوگ بھی آ گئے تھے کہ دوسروں نے خرید لی فرائن یہ سیاست دانوں کا ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہ مجھے دیکھیں نا فوج ہے عدلیہ ہے یہ پہلے پارٹ ان پارسل رہے اور سیاست دانوں میں سے ایک ٹیم دوسری ٹیم انہوں نے کہا گے ہم اب اے پولٹیکل ہو رہے ہیں ہمیں اے پولٹیکل رہنے دیں ان کو کہا جانور ہو نیوٹرل جانور ہوتا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے پھر آپ سپریم کورٹ میں جس سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو سائفر میں زمانت دیا آپ کو پتا ہے جب وہ بینچ بنا تو ان کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا کہ یہ تو بینچ ہے ہی وہ اور جب انہوں نے زمانت دیدی تو تین گھنٹے وہ ساری انگلیاں خاموش رہی جو گالیاں دیتی تھی لکھ لکھ کے کہ اب ہم کیا کریں ان کو تو کوئی نہیں سی یہ ہو رہا ہے کیا کریں آپ پرسوں لگ رہے ہیں نا لیول پلنگ فیلڈ لیول پلنگ فیلڈ ظاہر ہے اور کل ہے تاہیات نہلی کا وہ بھی ہے صاحب جو ہیں وہ تین چار دن پہلے آپ نے دیکھا تھا اور پھر وہ لیکشن کمیشن میں جب اپلیکیشن دی تھی تو اس کے تحت ان کو ریلیس کر دیا گیا تھا اس کے بعد میرے جو مامو سرسور ہیں ان کو بونو نے بھی اپلائے کیا تھا تو وہاں سے بھی ان کے سننے میں یہی آیا تھا کیونکہ سیکنڈر پرپوزر جو ہیں وہ اٹھا دیئے گئے ہیں آپ شاباز صاحب کی بات کر رہے ہیں جی تو اب مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ میرے سامنے جب لیسٹ آئی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے اب آپ لوگ اس پہ زیادہ بہتر فیصل صاحب ہیں کہامے کیونکہ وہ خان صاحب کے وکیل بھی ہیں کیونکہ وہ وکالے چھوڑ دی انہوں نے خان صاحب کے وکیل تو میرے کال سے وہ ڈین آٹی فائن ہی ہو گئے تھے اچھا یا مجھے نہیں پتا اس بات کا ٹھیک ہے کیونکہ میں لیکھتا ہوں کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں فائلیں لے کے فائلیں لینے سے منع کیا ہائی کورٹ ہائی کورٹ تو میرے نام تو کوئی اچھا نہیں ہے آپ کے جو فائلیں صاحب کے کیس ہیں ان کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں دیکھیں میں ایک کا انٹریسٹ ہے صرف میری جو انٹریسٹ ہے وہ میرے ہزبن کی کیس اس تاکہ ہے باقی جس فائملی پہ جو ہو رہا ہے وہ ماشر سے خدا کلمان دے آپ جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ آپ انڈیویجولی لڑ رہی ہیں اس کا فواج حوضی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہیں فواج حوضی صاحب کے ساتھ اس کا بالکل تعلق ہے میں نے یہ پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ہم نے میں نے جو اپنے پیپر جمع کر آئے ہیں وہ بیک اینڈ پہ کر آئے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے ای سی پی کی طرف سے یا کسی بھی صورتحال جو ابھی آپ کے سامنے سارے سیناریوز بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے میں مدہ مقابل لیکن فواج حوضی صاحب کے کاغذات بھی ہیں جمع ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں مصرد ہوئے ہیں دونوں مصرد ہوئے ہیں سکسٹی اور اس میں آپ اپیل میں نہیں جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں آج جی جی بلکہ جا رہے ہیں میں جی تین تاریخ ہیں اور اگر ان کے ایکسپٹ ہو جاتے ہیں اپیل کے اندر تو پھر آپ ویڈرا کر لیں میں ویڈرا کروں گی جی وہ لڑیں گے اپنی سیٹ کے اوپر جو کیا ہے اب ظاہر اگر آپ کے وفاقی اسمبلی کے نہیں ہوئے تو صبحی اسمبلی کے تو ہیں یہ بھی ہونے چاہیے جی مجھے بتائیں کہ یہ پلوٹ جم میرا ہے ہی نہیں ایک سرے سے ایک چیز میری ہے ہی نہیں میں ٹیکس پر ہوں مجھے بتائیں مجھے موقع تو دے وہ ایڈی سی آر صاحب کہ میں کلیریفائی تو کروں انہیں تو کنڈیا لگا لی اوپر سے مجھے ملتے کروا رہے ہیں کہ جی میڈیا پہ جا کے میرا نام نہ لی جائے کون کہہ رہے ہیں وہ جو آرو صاحب جو تھے یہ کوئی طریقہ تو نہیں آپ مجھے بتائیں میں کہہ رہی ہوں ان کو آپ بلا لیں آپ میں نے ملنا ہے دیکھیں لیکن وہ بندہ ملک سے ہے باہر تو کیسے آئے گا وہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے میں باہر آرو کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے اپنا ڈیسیجن دیا اتنا ٹھوک کے میرے خلاف کہ انہوں نے میری اپلیکیشن کے اوپر کوئی رد عمل بھی نہیں دیا ان کا نئی جی پلٹ کیا آپ مالک ہے that's it i don't know anything تو آپ ویسے ہی یہ جو ہاؤزنگ سکیم ہے society آپ اس سے سائیٹی پیٹ لے رہے ہیں یہ ایک سے نو سی نہیں ہے نا ان کے پاس آپ اہل سوسائیٹی نہیں ہے سوسائیٹی نی ملاوا اس کو تو کہاں سے مجھے بتائیں یہ آ جائے گا ٹھیک ہو اچھا نئی میں حضرت صاحب یہ فرمائیے اثر آپ وکیل ہیں کچھ وکیلوں کے ہو گئے ہیں کچھ وکیلوں کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں فیملی میں سے ایک ممبر کا قبول ہو گیا ہے دوسرے کا ریجیکٹ ہو گیا ہے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور راند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان میں آپ دوزہ سترہ میں دوزہ اٹھارہ میں جا کے دیکھیں میری میری زندگی میں تو نہیں اسٹری میں ایسا ہوا کہ تائید گنندوں کو تجویز گنندوں کو اس طرح سے اغواہ کیا گیا ہو یا جیسے آپ نے دیکھا کہ مہنہ سلائی کی جو والدہ ہیں وہ جس طرح سے گئی ہیں اور وہاں پر پیپر شینے گئے ہیں اور یہی آروز ڈی آروز جو کہ تحفے میں دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جس کی اوپر سپریم کورٹ نے مور ثبت کی ہے کہ آروز جو ہیں وہ انتظامیاں سے ہونے چاہیے ان کا حال یہ ہے کہ یہی ایم پیوز کی آرڈر جاری کرتے ہیں یہی ہمارے جلسوں میں بانی چھوڑتے ہیں اور انہی کے سامنے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جا کر درخواہ دیں آپ ایسے بڑے سادہ آدمی ہیں یہاں پر پورے آروز ہی گائب ہو گئے تھے پورا عملہ ہی سیدھ جنڈ کے اندر گائب ہو گئے تھا آپ کو یاد نہیں ہے آپ اپنے کاغذات کی بات کر رہے ہیں سر میں ایک صرف شرف ایک جملہ سر میں اب آروز سرگودہ کی بات کروں تو انہوں نے جب فیصلہ دیا پہلے تو انہوں نے اپنا آفس ہی بات کر دیا جب انہوں نے آفس بند کیا تو آج جا کر بڑا مشکل سے انہیں جب پکڑا گیا ہے ہماری لیکل ٹی وہاں پر پہنچی ہے شاید وہ خود تھے یا نہیں تھے عملے کے ذریعے پتا جاؤں نتا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مہر ہی نہیں ہے جو آپ کو سیٹیفائیڈ کوپیز جو ہے وہ میں بنا کر دوں تو لہٰذا ان کی مہر آج ہم نے بنوائی ہے ٹھیک ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے مہر بنا کر لے گئے ہیں اور پھر وہ مہر لگائی آپ مہر بنایا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں بریک لینے دے بریک لینے دے آپ دوبارہ سوچیں آپ آروہ کی مہر نہیں بنا سکتے چھوڑ سی بریک بریک کے بھائی دوارہ حاضر ہوتا ہے پرگرام میں دوبارہ خوش آؤں دیں ویسے پنجوتر صاحب یہ آپ نے آروہ کی مہر بنا لیتا ہے آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ ہمارے پاس مہر نہیں ہے تو پھر میرے دوست تھے ہم نے انہوں کو کہا کہ آپ چلیں پلیز ہم آپ کو مہر بنوا کر دیتے ہیں ابھی اجڑ بنوا کر دیتے ہیں تو جناب ہمارے لوگ جا کر ہمارے جو لیکل ٹیم میں لوگ سے انہوں نے جا کر مہر بنوا دی اور پھر مہر لگی ہے تب ہمیں سیٹی پائیڈ جو ہے کافی ملی ہے اور یہ بدنی تھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز ہے باکہ پیپر ایکسپٹ ہونا ٹھیک ہے جی اور ہمارے پیپر بغیر کسی جواز کی ریجیکٹ ہونا اتراز ہماری آئیلہ کے لوگوں کی طرف سے لگا گیا تھا کہ ان کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہے انہوں نے حسط ٹھیک نہیں لکھے ہوئے یہ جو آپ نے مہر بنا لی کل یہ نا آپ بیلنٹ پیپرز ہی چھبا لیں یہ اغترناک چیز ہے سر آپ ذرا تھوڑا سوچیں اس پہ اپنے وقلہ دوستوں سے بات کریں کیونکہ وہ جو مہر ہے اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے وہ ایک مید بھار جو ہے اس سے بنوائی ہے سارے رہا سر یہ ویسے یہ معاملہ سیٹل کیسے ہوگا سر دیکھیں اب سپریگوٹ اپاکسن کے اندر کیس چل رہے ہیں کل تاہیار نہلی کا کیس ہے وہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہیں کوئی ڈسین ہو جائے گا پھر لیول پلینگ فیل جو ہے تین تاریخ کو وہ کیس ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا ٹربینل بن رہا ہے وہاں پہ بینچ بن رہا ہے وہاں پہ کیسز اتنے زیادہ کیسز اور پھر اس کے بعد اتنی زیادہ پی لیں یہ کیسے الیکشن ہو سکے گئے کل بلکہ صبح پہلے اس کا کیس ہے جو الیکشن ہائی کورٹ نے اسسسٹن ریٹرننگ افسر کو اڑا لیا ہے پہلے وہ کیس ہے تین رکنی بنچ کے پاس تھاڑے گیارہ بجے گیا ہے وہ اصل میں ہماری بدقسمت ہی ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ بھی عدالت کے کندے پہ ہی ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کے لیے یہ بڑا لمحے فکریہ ہوگا بڑا مشکل ہے سو لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے انسٹرکشنز دی تھی دسمبر میں چھوٹیوں سے پہلے کہ جی الیکشن کمیشن ملے اور بات کرے پی ٹی آئی کے وفت سے اور انہوں نے وہ کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر ظاہر ہے کہ اب جو پنجوتہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ذمیں لگا دی گئے الیکشن کمیشن کا طوفہ جو ریٹرننگ افسروں کا تھا ایشو یہی ہے کہ ہر چیز پہ بات پرانے سے شروع ہوتی ہے کہ جی پہلے آرو کا الیکشن زدداری صاحب نے کہہ دیا تیرہ کا پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا اور پھر افتخار چودری صاحب سے انہیں حامد خان کے ذریعے معافی مانگنی پڑی کہ میرا مقصد کہنے کا نہیں تھا ہر وقت میں مختلف ہوتے ہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال کا شکار تھی وہ فرق ہو جاتا ہے کام کا کہ اس دفعہ کاغت چینے جا رہے ہیں جو الزام لگ رہے ہیں دوسری دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہیں جمع کرانے دی محکمہ ذرات نے اس وقت یہ کام کیا کہ جی پہلے آزاد کرائے پھر جو ٹکٹ پھر اڑ گئے ان سے آخری وقت میں کہا الیکشن لڑنا ہے تو آزاد لڑو اب اس کے بعد ایک اور بھی مرحلہ ہوتا ہے امیر بار خود ہی بیٹھ جاتا کہتے ہیں میں تو الیکشن لڑنا ہی چاہ رہا تھا جیسے وہ کہتے ہیں میرے کسی دوش نے کروا لیے میں نے کروا لیے نہیں یہ واقعات میں پاکستان میں ہوتے ہیں کسی نے ایک نے واپس نہیں ہے ابھی تو یہ مراحل جو ہے نا عشق کے کافی سارے ہیں تیرہ تک جب آپ کی فائنل لسٹ آنی ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کے لیے بہرحال جب ایک طرف سے فلسوسائیٹی بھی بات کر رہی ہے عالمی دنیا بھی دیکھ رہی ہے میرا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نو مئی کے ملزمان کو ایلیکشن نہیں لڑنے دینا تھا تو پھر ان کے لیے فیصلے ہونے چاہیئے تھے نا اب چاہے وہ سپریم کورٹ کا سٹے آڑے آیا وہاں پہ جو فوجی عدالتوں میں چلنا ہے یا انصداد دہشتگردی کے عدالتوں میں جن کے کیس ہیں پھر ان کو ڈے بائی ڈے کر کے دیکھنا امریکہ نے بھی امریکہ نے کیا یوکے نے کیا ہے کہ جب جو لوگ سٹیٹ کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں سیول سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں ان کے فیصلے پھر لیکن ویسے یہاں پہ بڑی دلچس صورتیں یہ بھی نہیں ہوا دو سمئی کے یہ بھی نہیں ہوا ان کی گرفتاری میں بہت جلدی کی گئے اور کیس کا فیصلہ بھی انہوں اور یہ بڑا پویسن بن گیا اچھا ویسے حبہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب عموماً جب اس کیسے کی صورتحال ہوتی ہے اس کے بعد اپلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے وہاں جا کے اپیلوں میں بہت ساری لوگوں کو رلیف مل جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری ہے یہ اور میرا خیال ہے جن لوگوں ہیں جیسے نائم حیدر صاحب ہیں آپ ہیں جن کی جنرون کیسز ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ رلیف ملنے کے چانسز ہیں بسے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے پوری امید ہے جی اور میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک یہ بھی بات شکر گزار تانکیو کرنا چاہوں گی اپنے پولس ٹیم کا بھی جنہوں نے میرے ساتھ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بتمیزی نہیں پیش آئی میں یہ بات بلکل زیرفائی کرنا چاہوں گی کہ میں دیکھیں نہ آپ کے کاغذہ چھینے گے نہ پھڑے گے نہ کسی بریس نے آپ کو یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گی جہاں پہ آپ کے بری باتیں بھی ہیں تو اچھی بات بھی آپ کو اپریشیٹ میری بھی میری لوگوں کو یہ بات بلکل پسند نہ آئے لیکن میں حمد کر کے جس دن اریسٹ ہی ہوئے تھے میرے فواد کے چھوٹے بھائی میری بھی اسی دن وہ میں اسی دن حمد کر کے عورت ہو کے میں وہاں گئی تھی میں نے کہا تھی دیکھ لیں گے ایسے آپ کو جتنی ریزسٹنس ہے نا وہ آپ کی فیملی کی طرف سے جو میں ایویلویٹ کر سکا جبکہ میرا نہیں خیال کہ نہ پولیس کی جگہ سے نہ ایف آئیے کی طرف سے میرے سے کسی نے وہاں پہ بتمیزی نہیں کی اور میرے جتنے بھی ریکارڈز ابھی تک آئے ہیں ان کے پاس نیپ کے ایف آئیے کے پولیس کے ایڈونٹ ہاو اینی کرمینل ریکارڈ الحمدللہ اور یہ جو ہے کیس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپڈیکشن ریز ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپیل میں جائیں گے اور آئی ویل آئی ویل پوٹ ایف آئی آر آلسو اگین دس پرسن ایف دس ایف آئیے کے میں اس کے اس کو چھوڑوں گی نہیں کہ جی آپ میرا خواہر ہو جائے گا کیونکہ اس میں جان نہیں ہے کوئی ایک سوسائیٹی نہیں ہے اس کا این او سی نہیں ہے اس کے پلاتس ہی نہیں ہے اور آپ ظاہرے آپ نے افلائی نہیں کیا لیکن کوئی نہیں اللہ پاک بہتر کرے میں نے وقفہ لینا ہے اور نعیم صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر یہ لیول پلئنگ فیلڈ کا دو دن بعد سپرین کورٹہ پاکستان تو آپ کو امید ہے کہ وہاں پہ آپ کو رلیف مل سکتا ہے جو آپ کے گریبنسیز ہیں وہاں پہ اڈریس ہو سکتے ہیں یا پھر آپ آخری امید بھی کھوڑ چکے ہیں چھوڑ سے پھر ایک بریک کے بعد دوبارہ دوبارہ رگمہ دوبارہ خوش آمدیز ویسے نہیں میں درست دیکھیں اچھی خوش خبریاں بھی آ رہی ہیں جیسے خورم لطیف خوشہ صاحب کو رہا کرنے کا ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے اور یہ وہی صاحب ہے جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ لیکشن سپشن سے پہلے پہلے باہر نہیں آئیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹیو کو آؤٹ کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں لطیف خوشہ صاحب کے کاغذات قبول کر لئے گئے ہیں خورم لطیف خوشہ صاحب ایک فیبریکیٹڈ اور جھوٹا بنایا گیا اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو دشتگردی کے مقدمے میں فوراں آریس کیا گیا جس کی اندر جان نہیں تھی اور ہائی کورٹ نے فوراں انہیں ریلیز کیا کہ یہ کیا جو ہے ایک بونڈے طریقے سے آپ نے سنگر وکیل کو آریس کیا ہے قصور سے رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان طریقے نصاب جوائن کیے دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ لیول پلینگ اور فیلڈ کی بات کی جائے تو پہلے بھی سپریم کورٹ نے واضح طور پر اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ آپ الیکس کمیشن کے پاس جائیں اور جو بھی آپ کی گریبیٹس ہیں وہ سنیں کہ اور کوئی ڈیڈریس کریں لیکن آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ چیف سیکٹریز اور آئی جیز کو ڈائریکشنز گئیں تو وہی چیف سیکٹریز آئی جیز جنہوں نے ساری لاکانونی پورے گھلک کے اندر جو ہے وہ کی ہے ان سے کیا امید تھی کہ وہ اس کی اوپر ہمیں کوئی صدباب کیا جاتا ہوگی دوسرا نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکم جو ہے وہ غلط عبے نہیں کرتا یا اس حکم کی وائلیشن کرتا ہے تو اس افسر کے خلاف اگر کاروائی ہوتی تو پھر میرا خیال میں جو پریکٹیکلی ہے وہ اس کا صدباب ہوتا بھی اب آپ دیکھنے کی جب الیکشن کمیشن ہی خود بائیس ہو تو اس نے پھر کیا کرنا چاہتا تو اس نے صرف تاغذی کاروائی کیلئے تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں آج بھی آپ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا نعیم صاحب بینچ بیٹھا رہا چیف جسٹر صاحب پاکستان بیٹھے رہے شعب شہین صاحب باہر پارکنگ میں کھڑے ہوکے وہ یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے رہے اور انہوں سے جاج صاحب بلاتے رہے کہ بھائی آج ہیں آپ نے کہا تھا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہے تو آج بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آپ لوگوں کی مشروفیت اتنی زیادہ ہے کولیکشن لڑ رہا ہے کوئی یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہا ہے تو عدالت کیسے رلیف دے گی آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرویو کے اگر بات کی جائے تو وہ بھی بتانا ضروری ہے قوم کو پتہ چلے کیونکہ دو چار دس آوازیں ہیں تو وہ باندھ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی فنڈیمنٹل رائٹس کے حوالے سے ایک پوٹیشن دائر کی تھی جس پہ ریسٹار آفیس نے اندرال لگایا تھا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے اور یہ درخواست دینے کی ضرورتی کیا ہے جب ملک کے اندر ایک چیز اگر ایک جگہ کے اوپر کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی اغواہ ہوتا ہے کسی کے ذاتی ہوتی ہے کوئی گرفتار ہوتا ہے کوئی بے بنیاد افیاد جاتا ہے تو وہ ایک کونے سے ویڈیو اگر بنتی ہے تو دوسرے کونے میں فورن سیکنڈز کے اندر سے نہیں جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے چیز صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ موجود ہے کسی جگہ کے اوپر بھی ملک کے اندر لا قانونی تو تھی فنڈیمنٹل رائٹس کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرنا عدالتوں کا کام ہے اس کی اوپر تو سو موٹو بنتا تھا اب جا کر ہم مگر درخواست دیتے ہیں تو ان عدالت کی پہلے جمرات کو نہیں لگتی پھر جمعہ کو نہیں لگتی پھر اس فنوار کو بھی فنز نہیں کی جاتا پروسیجر ہی چینج ہو چکا ہے نا سر وہ تو آپ نے بڑی منتیں کر کے دعائیں کر کے اس پورے پروسیجر کو چینج کیا ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزی صزاب سو موٹو لے لیں اس پر دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے جو ہماری درخاص ابھی جو ہے انہوں نے اشنوائے کے لیے لگائی ہے اس کے اندر ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی ہو تو ہینے عدالت کی کاروائی ہو جنہوں نے اس ملک کے اندر اس کو حاف کی ہے سبریم کورٹہ پاکستان سے امیدے لگا کے بیٹھے ہیں اگر سبریم کورٹہ پاکستان بھی ان کی پلی کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو پھر پاکستان تحریکن صاحب کہاں سٹینڈ کرے گی اسو تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں کاضی فائز عیسیٰ نے سوہو موٹو لیا تو ان کو سبریم کورٹ سے رکھوا دیا گیا کہ ایک جج نہیں لے سوڑے شوکت عزیز صدیقی صاحب سوہو موٹو لینے لگے تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ سوہو موٹو لیں اب جب یہ از خود اختیار اور یہ تو یہ قائل تھے کہ صرف کاضی فائز عیسیٰ یعنی چیف جسر جو ہوگا وہ لے لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے اس قانون کو مانا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت ہم نے بڑا غلط فیصلہ کرایا اس وقت ہم نے بڑا غلط فیصلہ کرایا جیسے نواز شیف کی صدارت چھین لی تین رکنی بینچ سے اس وقت وہ سوٹ کرتا ہے آج جب الیکشن کمیشن اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے نشان لیتا ہے واپس اور پھر اس پہ مسئلہ ہوتا ہے یہ ہم وقت بھول جاتے ہیں ہمیں بالکل تقابلی جیدہ لینا چاہیے زیادتی ہیں اس وقت بھی تھی زیادتی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں حل کیا ہوگا مطلب کیا آپ سپریم کورٹ سے صرف حل لیں گے کیا آپ صرف فوج سے حل لینا چاہتے ہیں ایک پارٹی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اگر نہیں مانتے تو کیا ہوگا میں تمہیں جانور بھی کہوں گا اور نیوٹرل تب کہوں گا جب تم میرے ساتھ ہوگی سپریم کورٹ کہتی ہے قانون کے تیت ہم سب کچھ کریں گے ہائی کورٹ بیٹھی ہیں ایک ہائی کورٹ کا جج یہ کہتے ہوئے پشاور آئی کورٹ میں کہ یہ کام ڈیویجن بینچ نے کرنا ہے لیکن وہ فیصلہ فائنل دے دیتے ہیں کہ بلے کو ویب سائٹ پہ چڑھائیں اور گیارہ تاریخ کو آجیں اچھا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا جب انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کے فیصلے کو عمل درامت کیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا آپ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ سارے ملک میں لگا دیا ہماری یہ عمر حمید نے یہی بات کی تھی کہ ہماری یہ ہے کہ جب کورٹ کا فیصلہ ہو جائے اب وہ انہوں نے چیلنج کے تو کہتے ہیں کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں بھائی وہ کدھر جائے الیکشن کمیشن ادھر مانا کورٹ کا فیصلہ تو سپریم کورٹ پوچھنے لگ گئی الیکشن کمیشن پر شاور گیا تو وہ کہتے ہیں جاتی دور پر پیش ہو جاؤ کسی ریٹائیڈ جائج کو وہ نیب میں ہو یا الیکشن کمیشن میں کبھی کورٹ میں نہیں بلایا بلکہ صاحبہ یہ ایک سیول سیرمنٹ باری ہے ریٹائیڈ دوسرہ ایبا صاحبہ یہ فرمائیے گا یہ سارا جو کنفیوجن کیاس پیدا ہو یہ نو مئی اور دس مئی کی ویعے سے ہوگا تو اگر اس دن یہ لوگ کام یہ نہ کرتے تو آج آپ لوگ پوزیشن مختلف نہ ہوتی میری پوزیشن بیسے سب کی میں کسی اس کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں لیکن دیکھیں اداروں پہ حملہ نہیں ہو کرنا چاہیے تھا جو بھی ہے آپ کو بات چیت کا ایک بورڈ ہونا چاہیے تھا اور ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے جی ہم پاکستان ہے تو ہماری حکمرانی ہیں ہمارے سیاست دانے صاحب ہیں اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج کی بھی عزت کرنی ہے ظاہر ہے وہ ہمارا دفاع کرتی ہیں وہ ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے لیکن ہمیں سب کو ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے بلکت ہے خواستہ آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا آپ اور آپ کے علیہانہ کو اور کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ